اکثر بادشاہ بچاہت کی گدی پر براجمان ہونے کے بعد یہ بول جاتے تھے کہ عوام نے ان سے انگنت توقعات و بستہ کی ہے اکثر بادشاہ خودغرص آیاش اور ظالم ثابت ہوئے ہیں لیکن کئی بادشاہ ایسی بھی گزرے ہیں جنہوں نے خود کو تاریخ میں عمر کر دیا ہے ایک زمانہ گزرنے کے بعد بھی آج تک عوام ان کو نہیں بولے آج بھی انسان ان کی کارناموں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں انہی بادشاہوں میں سے ایک نام شیر شاہ سوری کا بھی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں شیر شاہ سوری کی سنہری دور پر بات کروں گا میں ہوں باسط راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل میرے ساتھ رہیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد اس بلکی نشان کو دبائے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیو آسانی سے پہنچ جائے کرے شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا وہ چودہ سو چیاسی میں پیدا ہوئے وہ ہندوستان کا پہلا حکمران تھا جس نے عوامی فلاح کی جانب اپنی برپور توجہ دی اور ایسے ایسے کرنا میں سرانجام دیئے جو تاریخ کے کتب میں سنہری حروف سے تلکے ہی گئے ہیں لیکن آج تک ہندوستانی عوام ان کے کارناموں سے مستفید ہو رہی ہے شیر شاہ سوری کے والد کا نام حسن خان اور دادا کا نام ابراہیم خان تھا یہ لوہانی پتھان کے سوری شاخ سے تعلق رکھتے تھے اس لیے انہیں سوری کہا جاتا تھا شیر شاہ سوری کے دادا ابراہیم خان سلطان لودے کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے اس کے والدین نے اس کا نام فرید خان رکھا تھا لیکن حالات و واقعات کے گومنے پر وہ تاریخ میں شیر شاہ سوری کے نام سے جانا جانے لگا وہ اپنے باپ کا بڑا بھیٹا تھا اس کے باپ کی دوسری بیوی اور شیر شاہ سوری کی ستیلی ماہ شیر شاہ سوری کی ذہانت بہادری دیانت اور عقل و فہم کی وجہ سے شیر شاہ سوری سے شدید نفرت اور حسد کرتی تھی فرید خان بہت ذہین تھا اس نے تین برسوں میں فارسی پر عبور حاصل کر لیا تھا اس کے علاوہ عدب تاریخ اور مذہب میں بھی وہ خاصی دستر حاصل کر چکے تھے پڑائی ختم ہونے کے بعد شیر شاہ نے اپنے والد کی جگیرو کی باگ دوڑ سنبھالی فرید خان کا یہ دور بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس زمانے میں اس نے جو کرنا میں سرانجام دیئے ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں ملک کا نظم و نسک چلانی کی زبردست صلاحیتیں موجود تھی اس نے پوری جاگیر کو قابل کاشت بنا کر اس کی پائمائش کروائی جاگیر کی آمدنی میں خوب اضافہ کیا پیداوار کا تناسب مقرر کر کے اس کے حساب سے مالیہ مقرر کیا مالیہ اصول کرنے والے کرندوں کو سختی سے سمجھا دیا کہ وہ کسی کاشتکار سے سختی سے نہ پیش آئے یو جاگیر میں خوشحالی اور آمن و آمان کا دور دورہ شروع ہوا اور لوگ شیر شاہ کو دل و جان سے چاہنے لگے شیر شاہ کی یہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی اس کی ستیلی ماں کو قطن پسند نہ آئی اور اس نے شیر شاہ کے خلاف سازشیں شروع کر دی شیر شاہ اپنی ماں کی ان سازشوں اور باب کی بے بسی سے بدل ہو کر اپنے سگے بائی نظام کے ساتھ آگرہ چل دیا فرید خان نے اپنے حسیت کو مضبوط و مستحکم بنانے کیلئے خوب غور و فکر کے بعد صبح بہار کار روخ کیا صبح بہار پہنچنے پر شیر شاہ سوری نے جہادر خان ترہانی کی ملازمت اختیار کی جو کہ سلطان محمد کے لقب سے حکومت کر رہا تھا یہی پر فرید خان کو شیر شاہ کا لقب ملا فرید خان کو شیر شاہ کا لقب ملنے کی داستان بھی بہت دلچسپ ہے جب وہ بہار کے حاکم سلطان محمد کے ہاں ملازمت کرتے تھے تو ایک دن جب سلطان محمد شکار کیلئے گئے ہوئے تھے تو اچانک شیر نے اس پر حملہ کر دیا اس موقع پر فرید خان نے شیر کا بہادری سے مقابلہ کیا اور اس کی اگلی ٹھانگیں پکڑ کر زمین پر پٹک دیا اور پھر تلوار سے اس کا سر دڑ سے الگ کر دیا جب انہوں نے یہ شیر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا تو بادشاہ نے اس کی حیرت انگیز بہادری اور شجاعت سے خوش ہو کر شیر شاہ کا خطاب دیا آج بھی فرید خان کو لوگ شیر شاہ سوری کی نام سے جانتے ہیں شیر خان نے حالات کو سنبالہ دینے کیلئے بہتر یہی سمجھا کہ وہ واپس اپنی جگیروں پر چلا جائے اس نے نہ صرف اپنی جگیری واپس لی بلکہ جونپور اور آس پاس کے علاقوں پر قبضہ جمع کر اپنی تھاکت کی ڈھاک بٹھا دی اور اس کے بعد اپریل پندرہ سو ستائیس کو بابر کی ملازمت کی اور بہت جلد اپنی بہادری محنت اور ذہانت کے بلبوتے پر زہیر الدین بابر کے قریب پہنچ گیا لیکن بہت جلد زہیر الدین بابر بھام گیا کہ شیر شاہ بہت خطرناک آدمی ہے اور وہ مغلو کو ہندوستان سے نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے بابر نے شیر شاہ کی کڑی نگرانی کا حکم دیا اور اپنے جاسوس اس کے پیچھے لگا دیئے جب شیر شاہ کو معلوم ہوا تو وہ باگ کر اپنی جاگیر پر واپس آ گیا کچھ عرصہ جاگیر پر رہنے کے بعد شیر شاہ کا دل یہاں سے اکتا گیا اور وہ دوبارہ سلطان محمد کے پاس چلا گیا سلطان محمد اس وقت ملک دشمن اور حاسدوں کی چالوں کو سمجھ چکا تھا اس لئے سلطان محمد نے شیر شاہ کو دوبارہ آنے پر خوب آو بگت کی اور اسے پھر سے اس کے عہدے پر بحال کر دیا توڑے عرصے بعد سلطان محمد حاکم بہار کا انتقال ہو گیا سلطان محمد کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا جلال خان جو ابھی بہت چھوٹا تھا اس کو تخت پر بٹھا دیا گیا دوسری طرف ابراہیم لودی کے بھائی محمود لودی نے بنگال میں اپنی حکومت بنا رکھی تھی محمود لودی نے بعض اختلافات کے باعث بہار پر فوج کشی کا حکم سادر کیا مگر اسے شیر شاہ نے شکستی فاش دی محمود لودی نے شیر شاہ کو اپنی آن کا مسئلہ بنا دیا اور جلال خان کی ساتھ مل کر شیر شاہ کے خلاف سازشیں شروع کر دی شیر شاہ نے ان سازشوں کو اپنے پیرو تلے روند کر بہار پر قبضہ کر لیا وقت کا پیہ گومتا رہا اور شیر شاہ سوری نے آہستہ آہستہ اپنی مملکت میں اضافہ شروع کر دیا یوں بہت جلد ہی انہوں نے نام نہاد حکمرانوں کا کلہ کما کر کے ہندوستان میں ایک مضبوط اور مربوط اسلامی حکومت کا نظام رائج کیا شیر شاہ سوری کا دور حکومت صرف پانچ سال یعنی پندرہ سو انتالیس سے پندرہ سو پنتالیس تک رہا اور اس نے اپنے اس مختصر سے دور حکومت میں ملک نظام میں انقلابی تبدیلیاں برپا کی اور عوام کی فلاح وہ بہبود کیلئے بڑے بڑے موثر کام سرانجام دیئے اور آج بھی سنکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی لوگ ان کے کاموں کو یاد کرتے ہیں اور ان کی چوڑی ہوئی یادگاروں سے آج بھی انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں شیر شاہ نے اپنے مختصر حکومت میں قیام امن ریایہ کی بلائی جرائم کا خاتمہ سلطنت کا استحکام تجارت میں ترقی زراعت میں اضافہ نظام مالیہ کا اجراء اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سے قابل قدر کام سرانجام دیئے اس کے علاوہ شیر شاہ سوری نے چار عظیم سڑکیں تعمیر کروائی جن سے آج تک استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے پہلی سڑک سنار گاؤں جو کہ موجودہ بنگلہ دیش سے شروع ہو کر آگرا اور دہلی سے ہوتی ہوئی دریائے سن تک پہنچتی تھی اسے جرنیلی سڑک کہتے ہیں اس کی لمبائی تقریباً پندرہ سو میل تھی دوسری سڑک آگرا سے بنارس تک جاتی تھی تیسری سڑک آگرا سے جود پور تک اور چوتھی سڑک لاہور اور ملتان کو ملاتی ہے شیر شاہ سوری کی عظیم کرناموں میں سے ایک کرنامہ شہرائے عظم کی تعمیر بھی ہے جس کی وسط افغانستان سے بنگلہ دیش تک ہے یہ سڑک افغانستان کی شہر قابل سے شروع ہوتی ہے اور پاکستان میں پشاور اور لاہور سے ہوتی ہوئی دہلی اور دہلی سے آل آباد بنارس مرشد آباد سے ہوتی ہوئی کلکتہ اور پھر ڈاکہ جاتی ہے شیر شاہ سوری نے ان سڑکوں پر ایک ہزار سات سو سرائی تعمیر کروائیں ان سرائوں کی خصوصیات یہ تھی کہ ہر سرائے میں ہندووں اور مسلمانوں کیلئے رہائش اور خوراک کا الگ الگ انتظام ہوتا تھا ہر سرائے کے ساتھ مسجد اور کوہ ہوتا تھا مسجد کے لئے امام کا تکرر ہوتا سمان کی حفاظت کے لئے چوکیدار متعین ہوتے تھے اور دروازے پر پانی کے ٹھنڈے مٹکے رکھی جاتے تھے شیر شاہ سوری بیتاسب حکمران تھا ہندووں کو ملازمت دیرہ کی تھی انہیں پوری مذہبی ازادی حاصل تھی ان کے دیوانی مقدمے ان کی اپنی روایات کے مطابق تے کی جاتے تھے شیر شاہ سوری کا کول تھا کہ انصاف سب سے بڑا مذہبی فریضہ ہے کالنجر کی مہم اس کی زندگی کی آخری مہم ثابت ہوئی اس نے نومبر پندرہ سو چوالیس میں کالنجر کا محاصرہ کیا اس نے فوج کو گولہ برود کا حکم دیا اور خود نگرانی کرنے لگے اور برود خانہ جل گیا جس سے شیر شاہ سوری شدید زخمی ہوئے شیر شاہ سوری فتح کی خبر ملنے کے بعد اس دنیای فانی سے رخصت ہو گئے شیر شاہ سوری کا مقبرہ آج بھی سیسرام میں فنی تعمیر کا ایک عظیم شہکار ہے آج ایک زمانہ گزرنے کے بعد بھی عوام ان کو نہیں بولے اور آج تک عوام ان کے کارناموں سے مستفید ہو رہی ہے موسیقی